اسلام علیکم جی میں ہوں ادنار تھانا اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بلو جیگری سرویس بہت سے کسان دوستوں کے ڈرائیوروں کے سوال و جواب آ رہے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑی ہے ویڈیو میں میں آپ کو ایک تو جو ٹیکٹر پاکستانی ٹیکٹر ہیں دو بڑیاں کمپنیاں ہی ہیں اس طرح ایک نیو آلینڈ اور دوسرا ملت ان کے ڈیفرینسز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس ڈیفرینسز میں آپ دیکھ لیں ان کے جو ڈیزل ایوریج ہیں وہ آ جائیں گی ان کی پرفارمسز آ جائیں گی اور ان کی مینٹینسز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے خاص جو مدد ہے وہ ڈیزل ایوریج کا خرچوں کا ہے کہ کون سا ٹیکٹر زیادہ ڈیزل پیتے ہیں اور کون سا کم ویڈیو دیکھ کے آپ خود بھی خیصلہ کریں گے کہ کون سا زیادہ پیتے ہیں کون سا کم تو ہم سب سے پہلے تو ایک کمبینیشن ہوتا ہے کہ ٹیکٹروں کا بھی کمبینیشن ہے کہ ورسز یعنی کہ فیئٹ کے ٹیکٹر کون سے ہیں اور اس میں ملت کی ٹیکٹر کون سے ہیں سب سے پہلے تو ہم ٹیکٹروں کی بات کریں تو فیئٹ کا سب سے پہلے جو آتا ہے چار سو اتسی اور ملت کا جو آتا ہے دو سو چالیس اس کے بعد آپ اس کا دو سو ساٹھ جو ہے وہ میسی والوں کا ہے اس کے مقابلے میں نیو آلینڈ الگازی جو پینسٹھ الگازی کا ہے وہ آتا ہے مقابلے میں دوسرا پھر آپ بڑے ٹیکٹروں کی طرف آ جاتے ہیں یعنی کہ پیتتر ایچ پی اس میں چھ سو چالیس ہے چھ سو چالیس کے بدلے تین سو پیتتر ہے پھر ہم اس سے زیادہ ہارس پاور پچاسی پہ آتے ہیں تو ایک طرف دبنگ ہے دوسری طرف ان کا تین سو پچاسی ہے ان کا ہے آپس میں مقابلے اب ان میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سا ٹیکٹر بیسٹ کام کرتا ہے اور بیسٹ ایریج دیتا ہے سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں اپنے فی ایٹ چار سو اسی کی طرف اور میسی دو سے چالیس کی طرف اب جو فی ایٹ کا تجربہ ہے وہ میں آپ سے اتنا شیئر کروں گا کہ فی ایٹ کو آپ اگر دیکھیں تو ایگری کلچر کے لیے آپ سے چار سو اسی پیسٹ ایکٹر ہے چھوٹے دی میزار کے لیے جو دس پندرہ بیس ایکٹر تک کاشکاری کرتا ہے وہ بڑا ٹیکٹر جو ہے وہ اس کی پہنچ سے دور ہے تو وہ چھوٹے ٹیکٹر پہ انسار کرے گا جہاں تک میں نے میسی دو سو چالیس کو چلتے دیکھا ہے تو وہ میں نے رات پہ چلتے تو بہت ہی کم دیکھا ہے البتہ ٹرالی پہ اچھا چر رہا ہوتا ہے اور اچھا خاصہ رزن بھی لے رات پہ لیکن اگری کلچر کے معاملے میں میں نے ہمیشہ فیڈ چار سو اسی کو ہی چلتے دیکھا ہے چار سو اسی کو دیکھیں تو آپ اس میں کیونکہ چھوٹا ہے پتن ایس پی کا ٹیکٹر ہے تو آپ اس میں ذریعی الات بھی چھوٹے استعمال کریں گے جس میں آپ حل کی بات کریں تو ناؤ کوڑی فریم اور روٹر کی بات کریں تو چھتیس کٹر یا بیالیس کٹر آپ یوز کر لیں حد مار کے اس سے اگر بڑا یوز کریں گے تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا ویسے کرنے والے کو چیک کرتے ہیں کبھی چھوان کٹر لگا دیتے ہیں کھینی جاتا ہے لیکن وہ انجن پر بوجھ ڈالتا ہے آپ ایوریج پہ آ جائیں تو دو سو چالیس جو ہے وہ نہ چلنے کے برابر ہے اگر کیتی باری کے لئے حال سے دیکھیں تو صرف پی ایٹی ہے جو کیتی باری میں چر رہا ہوتا ہے تو اب فریم اگر آپ ذاتی یوز کرتے ہیں تو آپ چھوٹی اس میں نو کوڑی فریم بھی یوز کر سکتے ہیں اس پر تھوڑا زیادہ ہی زی رہتا ہے اوبرال کرنے والے یارم بھی کرتے ہیں یارم بھی کھینچ لیتا ہے لیکن زمین کا حساب ہی دیکھیں کچھ زمینیں پکی ہوتی ہیں کچھ کچھی ہوتی ہیں تو زمین کا حساب دیکھ کے آپ نے تیہ کرنا ہے اوبرال یارم کے میں نے جو اس کی ایوری نکالی ہے وہ چار ساڑھے چار سے زیادہ یہ تیل بلکل ہی نہیں پیتا چاہے آپ جتنا بھی ظلم کر لیں روٹ روپے آ جائیں تو روٹ روپے گیر کا حساب ہوتا ہے گیر کے حساب سے ہی یہ تیل پیتا ہے نارمل آپ تیسرے میں ماریں گے تو یہ پانچ چی لیٹر وہ ہی زمین کے حساب سے ہی ہے نارمل یعنی کہ اگر زمین آپ کی پہلے اس میں کچھ مارا ہوا ہے ڈسک وغیرہ تو یہ ساڑھے چار پے بھی آ سکتا ہے لیکن پانچ لیٹر فکس ہے پانچ سے اوپر آپ بات کریں کم نہیں اگر آپ گیر چینج کریں گے تو اس کی ایوریج جو تیل کی ہے وہ پھر آپ کو ایوریج یعنی کہ چھے پہ لے آئے گا اگر پہلے میں آپ کریں گے تو یہ سات پہ بھی چلا جائے گا یہ گیر کے حساب سے ہے اور زمین کے حساب سے ہے باقی حلوں کی بتا دی اور میسی دو سو چالس کیوں کے یون نہیں ہوتا زیادہ کیسی باری کی اس کے بارے کچھ نہیں اب ہم اس سے بڑے ٹیکٹر پہ آ جاتے ہیں یہ ایک طرف الگازی پینسٹ ہو گیا دوسری طرف ملت والوں کا دو سو ساتھ ہو گیا پینٹ ہی ٹیکٹر ہیں الگازی ٹیکٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ نہایتی مفید بانا جاتا ہے کھیپی باری کے لیے ایک تو اس کے جو چکر ہیں وہ کافی ہائی ہیں کام کو یہ آپ دیکھ لیں اگر کام کی حجلیات سے دیکھیں تو یہ چھے سو چالی سے کم کام نہیں کرتا ایوری تقریباً ڈیزل کی سیم سیم ہے چھوٹے فیئر سے تو ان اس پیس فرق وہ نہیں سمجھا جاتا کام آپ دیکھ لیں چھے سو چالیس کے برابر نکال جاتا ہے حلوں پہ یہ بھی وہیں چار ساڑھے چار اور روٹر پہ بھی سیم جو آپ کو میں نے بتائی ہے دو سا ساٹھ ٹرالی پہ میں نے بزاتے خود اسے حلوں پہ یا اس پہ چلتے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوتا تو میں ضرور آپ یہ شیئر کرتا ہاں البتہ حلوں والے اس سے کھیلیں نکال دے ہوتے ہیں اس پہ نارمل ہی ڈیزل ایوریج ہوتی ہے کھیلوں پہ زیادہ ٹیکٹر کوئی بھی ہوتے نہیں پیتا اگر پلانٹر اچھا ہو تو دو سے تین لٹر اس کا خرچہ آ جاتا ہے اور دوسرا ہم اگر اس سے اوپر اگر اسی ڈسکوں کی بات جو رہ رہی ہے ڈسکوں کی کھجائی کر لیتا ہے لیکن اس پہ انجن پہ کافی بوجھ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈسک سلانا مجبورا تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اوپر آل دیکھیں تو بوجھ ہے ہاں آپ سپیشل ڈسک کی تیار کروا سکتے ہیں چودہ انتوار ڈسک بنوا لیں وہ کام دے جائے گی لیکن اس کا ایکپیرمنٹ بضاعتے خود میں نے نہیں کیا میں نے اٹھاراں والی پہ غازی کو چلایا ہے اچھا چلتا ہے لیکن تھوڑا سا انجن پہ لوڈ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر چھوٹا ٹیکٹر تو چھوٹا ہی ہوتا ہے اب ہم اس کی نسبت اگر چھے سو چالیس اور جتر پہ آ جائیں تو یہ دونوں ٹیکٹریز ہرات پہ بہت ہی یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ ان کے دو سو چالیس اور دو سو ساٹھ یو نہیں ہوتے کھیتی باری میں لیکن یہ بہت ہوتے ہیں ان کی ایوزج آپ دیکھ لیں کہ ایک تو کھنچائی کھنچائی دونوں کو یہی اچھی خاصی ہے انجن کے لحاظ سے تھوڑا سا یہ ہے کہ جو اس کا فیٹ کا ہوتا ہے چھے سو چالیس کا وہ مبلائل بارہن لیٹر ہوتا ہے اور اس کا انجن تھوڑا سا زیادہ چلتا ہے اس کا جو ہے اس کے مبلائل کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو ہاں کیا رکھنا پڑتا ہے مبلائل کم نہ ہو ٹائم پہ بدلے تو ہی وہ جا کے آپ کو انجن کے لحاظ سے ٹھیک چلتا ہے لیکن اوورال دیکھیں تو میری سمجھ میں وہ ٹیکٹر بیسٹ ہے کیونکہ مینٹین انیس فری ہے اس کا پچھلے اس ایک مبلائل آپ کو بتا رہا تھا کہ مبلائل جو اس کی سنبھال ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ ڈے بڈ ڈے روزانہ اس کو چیک نہیں کریں گے تو ہوگا یہ کہ کسی دن اس کا مبلائل انجن کا کم ہوگا انجن میں مبلائل جب نہیں ہوگا تو انجن کو جو نقصان دے گا دے گا اس کی وجہ سے آپ کا بلند سرک مزور ہوگا اور اس کے جو گراریاں وغیرہ ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اس پتر جو چھے سو چالیس ہے وہ اس میں مبلائل زیادہ ہوتا ہے وہ چھے سو گھنٹے تک بھی تاب آ جاتا ہے یہ چار سو گھنٹے بعد میں بدلا دیتا ہوں چار سو گھنٹے تک بھی یہ کم ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کم نہیں ہوتا چار سو گھنٹے چلنے کے بعد کم ہوتا ہے اور چار سو گھنٹے تک جب یہ پہنٹ ہے تب بھی مبلائل لکھانا شروع کر دیتا ہے پرفارمسز کی بات کی جائے تو پرفارمسز دونوں کی اچھی ہیں نسبتن ٹرالے پیس جو تین سو پجتر ہے اس کی پرفارمسز زیادہ ہے اور باقی حلوں پہ تو سیمی ہے اور اس کی جو مطلب ایوریج ہے ایوریج آپ دیکھ لیں اگر آپ حل چھے سو چالیس پہ ڈالیں گے تو وہ حلوں پہ تو آپ کو چھوٹے پیٹ کے برابر ہی ایوریج دے گا لیکن یہ تھوڑا سا اس پہ اگر آپ نے حل مارنے ہیں تو آپ فریم بڑی یوز کریں تیرہ ٹائن کلٹیویٹر ہو تب یہ ایوریج جا کے کچھ برابر کرے گا انیس بیس اس کی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ تیل زیادہ ہی جلاتا ہے مطلب آزہ لیٹر آپ رکھ لیں آزہ لیٹر یہ زیادہ دیگا اس کے علاوہ آپ اس کو روٹر پہ دیکھ لیں روٹر پیس کے چکر ہائی ہیں نسبتاً زمین تو اچھی بناتا ہے تیل کا تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے لیکن کام یہ زیادہ چھے سو چالیس جو نئے مارڈل ہیں ان کا اب نام تو رفتار بہت ہی کم ہے وہ جب پہلے ہائی میں آپ حلوں پہ چلاتے ہیں تو نسبتاً سلو چلتے ہیں ان کی سپیڈ ذرا اچھی ہے تو کام یہ زیادہ یعنی کہ آپ کو ختم کر کے دیتے ہیں وہ کام تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور چاپر بغیرہ کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ میں اسی تین سو پچاسی ہی سمجھ آتے ہیں چھے سو چالیس سمجھ نہیں آتے اس میں پچھلے سی کی بہت زیادہ آواز چروع ہو جاتی ہے اگلا حصہ تو بھی ایسے بھی بھی ڈسکوں بغیرہ پہ تو کام دیتا ہی نہیں ہے ڈسکوں پہ آپ اگر چلائیں تو تین سو پچاسی بہتر ہے تین سو پچاسی بہتر ہے تین سو پچاسی کے یہ مسئل ہے کہ اس کے جو نیو مادل ہیں تیر چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ انجن کیونکہ اس کا بھی سیم پچاسی کے برابر ہے یہ پھر آپ جب تیر چھوٹے ہوں گے تو یہ سلپ نکالے گا اور تیر زیادہ کیے گا اب ہم اس سے اوپر بات ختم کرتے ہیں تین سو پچاسی اور دبنگ پہ آ جاتے ہیں دبنگ کی جہاں تک بات کریں گے تو دبنگ کا تقریباً ہر بندہ ہی فین ہے لیکن دبنگ کے ساتھ ناروہ سلوک زیادہ کیا جاتا ہے آپ اس کی مثال ایک میں آپ کو گھر کی روٹین سے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی انکم جو ہے وہ ہے منتلی چالیس ہزار آپ پاچاس ہزار خرچہ کریں گے تو وہ آپ کا نقصان ہوگا سیم اسی کا بھی میتہ ایسا ہے کہ اس کی جو پاور ہے نا پچاسی آپ اس کے مطابق کام لیں تو ٹھیک چلے گا اگر اس کے ساتھ ظلم کریں گے تو چھ مہینے یہ ٹھیک چلے گا چھ مہینے بعد پھر آپ خود بھی یعنی کہ روتے رہیں گے اور ٹیکٹر بھی بنواہ بنواہ کے تھک جائیں گے لیکن پچاس ہی نسکتن پھر مینٹینئنس کے لیے آپ سے بیسٹ آ جاتا ہے کھنچائی اس کی بھی سیم اچھی ہے اس سے کم نہیں ہے ڈسک پہ سب سے زیادہ مزہ یہ ہی دیتا ہے ڈسک پہ جو مطلب حلوں پہ تو ایوریج آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انیس بیسی فرق ہوتا ہے باقی ٹیکٹروں کا اب ڈسک پہ اگر دیکھا جائے تو وہ ڈسک پہ ایوریج کا جو سنسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ زمین کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور ہاں اگر مطلب زمین ہے کھیلوں والی تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈسلز زیادہ کنزیوم ہوگا ہے اب مکی والی زمین میں ڈسک ماریں گے تو تقریباً یہ ساڑھے چھے سے اوپر رہے گا سات کے قریب اگر نایا بندہ ہوگا تو یہ ساڑھے سات پہ آج پہ بھی پہنچ جائے گا اگر درائیور پکا ہوگا تو اس کی ساڑھے چھے سات آئے گی ہاں نسبتا آپ جب گندم والی زمین پہ جاتے ہیں تو اس کی آج پہ بھی آ جاتی ہے اور چاپر پہ یہ ٹیکٹر بیسٹ ہے باقی پچھلے اسے کی اس کی جو مسئلے مسائل کوئی خاص ہے نہیں چھے سو چالیس یا دبنگ کے پچھلے مسائل کے جو مسئلے ہیں وہ بہت یاد ہیں اور اس سے اوپر جو ٹیکٹر تھا وہ بلارس تھا وہ آپ کی پچے سے یعنی کہ باہر ہو چکے وہ تقریباً اسی لاس جا کے پہنچ چکے اس سے پہلے میری والد صاحب بتاتے تھے جو بلارس ٹیکٹر تھا انیس سو تقریباً ستر کے قریب کی بات ہے یہ وہ بلارس انہوں نے بائیس ہزار کا لیا تھا یہ اب آپ دیکھ لیں کام وہ بائیس ہزار اور کام اسی لاس ستر لاس تو یہ ٹیکٹر بیتا رہے لیکن اگر آپ ان کو طریقے سے یوز کریں گے کوئی بھی ٹیکٹر ہے اس کو طریقے سے یوز نہیں کریں گے ظلم کریں گے تو پھر وہ ٹیکٹر آپ کو دوخہ دے گا مزید کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کام کوئی